بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیسبوک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام مذاکرات کا دوسرا دور بھی ہو گیا لیکن اس سب کے اندر کپتان نے ایک ایسا ماسٹر سٹروک کھیلا ہے جس نے مذاکرات کو اڑا کر رکھ دیا ہے اور اگر یہ کہا جائے کہ مذاکرات گئے بھاڑ میں اور کپتان نے نئی گیم ڈال دی ہے تو یہ کہنا بھی غلط نہیں ہوگا کیونکہ طاقتوروں کو نون لیگ کو اور تمام پولٹیکل سٹیک ہولڈرز کو اب تک کا سب سے بڑا سرپرائز دیا ہے اور اب یوں لگ رہا ہے کہ میچ عمران خان کی گرفت میں آ چکا ہے یہ بڑی امپورٹن ڈیویلپمنٹس ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ کچھ اور اپنیٹس بھی ہیں جو سیاسی طور پر بہت زیادہ اہم ہیں سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وفاقی حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان مذاکرات کی اندرونی کہانی سامنے آئی اور جو ان مذاکرات کا پہلا دور کل ہوا تھا گزشتہ روز جو مذاکرات کا پہلا دور ہوا اس میں پی ٹی آئی نے تین شرائط رکھیں آج تین بجے یہ مذاکرات شروع ہونے تھے پارلمنٹ کے اندر دوسرا دور چلنا تھا اور ان سے پہلے ہی جب عمران خان صاحب کی عدالت پیشی تھی شاہ محمود قریشی اور فواد چودری بیٹھے تھے خان صاحب نے میڈیا کے سامنے کہا کہا کہ میں نے ان دونوں کو کہہ دیا ہوا ہے کہ اگر تو جی انتخابات فوری کروانے پہ یہ راضی ہوتے ہیں پورے ملک میں ایک ہی وقت پہ پھر تو بات کریں اگر یہ سپٹیمبر ادھر ادھر کی بات کرتے ہیں تو پھر انتخابات جائیں بھاڑ میں پھر مذاکرات جائیں بھاڑ میں پھر امائین اور قانون کے مطابق چلیں گے یہ نہیں کہ کوئی ڈکونسلہ آپ کی مرضی کا ہو اب ذرائع کے مطابق حکومت نے سپٹیمبر میں انتخابات کروانے کی تجویز دی ہے جس پر پی ٹی آئی وفد نے عمران خان صاحب سے بات کرنے کی حامی بری انہوں نے کہا کہ ہم خان صاحب سے اس حوالے سے بات کریں گے ذرائع کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی رانوماوں نے جولائی میں انتخابات کا مطالبہ کیا جس پر حکومت نے جون میں بجٹ پیش کرنے کی حکومتی مجبوری ظاہر کی اور انہوں نے کہا کہ ہم نے تو جون میں بجٹ پیش کرنا ہوتا ہے نگران حکومت کیسے بجٹ پیش کر سکتی ہے تو یہ ایک انہیں مسئلہ درپیش تھا ذرائع نے بتایا کہ امکم کی کشور زارہ نے مشورہ دیا کہ آپ ہمیں آپس میں بات تیہ کرنی چاہیے معاملات تیہ نہ کریں تو پھر کوئی اور آ جائے تو سب روتے ہیں خیال رہے کہ حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور ہوا جس میں فی الحال اگر بات کی جائے ڈیڈ لاک کی تو ڈیڈ لاک برقرار ہے بعد ازاں حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات ملتوی ہوئے میں ان کی ڈیٹیلز بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور مذاکرات میں وقفے کے دوران پی ٹی آئی نے عمران خان صاحب سے رابطہ بھی کیا اور گائیڈ لائنز ملنے پر مذاکرات دوبارہ بھی شروع ہوئے یعنی یہ جو مذاکرات کا دور تھا اس میں پاکستان تحریک انصاف نے پی ٹی آئی نے عمران خان صاحب سے بیچ میں ایک بریک لین ہونے کہ ہم خان صاحب سے مزید ڈائریکشنز لینا چاہتے ہیں اور آبیسلی یہ بندے تو تین گئے ہوئے ہیں بریسٹر علی زفر صاحب ہیں شاہ محمود قریشی اور فواد چودری خان صاحب ان پر ٹرسٹ بھی کرتے ہیں بریسٹر علی زفر صاحب ویسے بھی خانوندان ہیں سینئر ہیں اور وہ ان معاملات کو بھی سمجھتے ہیں تاکہ آبیسلی ایک بڑی خان دیکھیں یہ ایک لیڈر کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ اپنی ٹیم بہترین بناتا ہے ایک جامعہ ٹیم فواد چودری انہیں پتا ہے کہ کہاں پہ کیا کرنا شاہ محمود قریشی ایک الگ قسم کے سیاستدان ہیں ڈیفرنٹ قسم کی ایننگز کھیلتے ہیں ایک اگر چھکے چوکے مارنے والا تو ایک بلکل پچ پہ ٹکنے والا سیاستدان پرانا کھلاڑی اور ایک ساتھ آپ نے قانوندان بھیج دیا بلکہ آپ یہ ذرا ویڈیو دیکھیں اور کس طرح کے معاملات ہوئے ذرا پہلے یہ بھی دیکھیں جی ناظرین اکرام آپ نے یہ کلپ بھی دیکھا اور یہ بسیکلی اس بریک کا کلپ ہے جب یہ سب کچھ کر رہے تھے اچھا اب یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ لگ رہا تھا کہ آج مذاکرات سے کچھ نہیں نکلے گا اور اس حوالے سے امید بھی تھی اور دونوں مذاکراتی ٹیمیں آپس میں مشاورت کے بعد ہائی کماند سے بات کریں گی اس کے بعد کسی نتیجے پر پہنچا جائے گا یہی اس وقت معاملات جو ہیں اسی طرف کو ہمیں جاتے ہوئے بھی نظر آئے اور یہ تو ایک سائیڈ کی ٹیم کی ویڈیو ہے ان مذاکرات سے اٹھتے ہوئے دوسری سائیڈ کی ویڈیو بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں تو آپ ذرا یہ بھی دیکھ لیں چیوہ صاحب کوئی امید ہے آپ کو؟ دیکھو یہاں بھی تو بیٹھے ہیں یا دعا کرو سہولت کاریمہ میں کام کر رہا ہوں پھر آپ کہتے ہیں ایک رب آپ نے یہ دونوں کلپس جو ہیں یہ ملائزہ بھی فرما لیے اور یہ چیزیں بھی دیکھ لیں اب یہاں پہ جو افیشل سٹانس ہے پہلے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان مذاکرات میں ڈیڈ لاک مرقرار ہے ذراعہ کے مطابق حکومت الیکشن کی تاریخ پر لچک کے جواب میں لچک کا مطالبہ کر رہی ہے حکومت کہہ رہی ہے کہ آپ جولائے کہتے ہیں ہم نے اکٹوبر میں کروانے ہیں ہم سپٹمبر میں لے آتے ہیں لیکن آپ پھر آپ بھی لچک دکھائیں وہ والی بات چل رہی ہے اس وقت بارگیننگ میں جب آپ دکان پہ جاتے ہیں دکاندار پانچ سو کہتا ہے آپ چار سو کہتے ہیں اور اینڈ پہ آپ دونوں کی اسی بات پہ اتفاق ہوتا ہے کہ چل یار نہ تیری نہ میری ساڑھے چار سو کر لو اس وقت گورنمنٹ جو ہے وہ یہ مانگ رہی ہے پی ٹی آئی سے عام لفظوں میں اگر میں آپ کو سمجھاؤں ذرائقہ بتانا ہے کہ تحریک انصاد کی کمیٹی عمران خان کی جانب سے دی گئی جو بڑی واضی اور کرسٹل کلیر کلیر کٹ اہدایات ہیں ان سے پیچھے ہٹنے سے گریزہ رہی اس حوالے سے وفاقی وزیر اور حکومتی وقت میں شامل خاجہ ساد رفیق سے جب صافیوں نے پوچھا تو ان کا کہنا تھا کہ نہ ڈیڈ ہے نہ لاکھ ہے بعد ازہ حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان جو یہ مذاکرات ہیں یہ منگل تک ملتوی کیے گئے حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات کے دوسرے راؤنڈ کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اسحاق ڈار نے کہا کہ دونوں کمیٹیاں منگل کو گیارہ بجے دوبارہ ملیں گی اب اس مرطبہ بیک ٹو بیک نہیں ہوئے مذاکرات یہ تھوڑا ٹائم لیا گیا ہے اسحاق ڈار نے کہا کہ ہم اپنی قیادت سے ملنا چاہتے ہیں مذاکرات میں دونوں طرف سے پیشرفت ہوئی ہے پی ٹی آئی اور حکومت نے اپنی اپنی تجاویز دی ہیں ان کا کہنا تھا کہ مذاکرات میں کوئی ڈیڈ لاک نہیں ہے مذاکرات میں دونوں جانب سے تجاویز پر بات ہوئی رہنما تحریک انصاف شاہ محمود قریشی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میری نظر میں آج مناسب پیشرفت حاصل کی ہے ہم نے آئین کے دائرے میں رہ کر اپنا نکتہ نظر پیش کر دیا تے ہوا کہ ہماری اگلی میٹنگ منگل کو ہوگی میں اور علی زفر لاہور جائیں گے اور عمران خان کو پیشرف سے آگاہ کریں گے شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ گرفتاریوں کا سلسلہ مذاکرات کو تباہ کر دے گا گرفتاریاں مذاکرات کو خراب کرنے کی بات ہے گرفتاریوں کا معاملہ حکومت کا ہے اگر گرفتاریاں کی جائیں گی تو پھر مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا حوات چودری نے بھی کہا کہ ان مذاکرات کے دوران گرفتاریاں ہو رہی ہیں وہ رکنی چاہیے حکومتی وزیر کہتے ہیں کہ یہ گرفتاریاں وہ نہیں کر رہے وہ نہیں کر رہے تو پھر کون کر رہے حکومتی ٹیم سے گرفتاریوں سے متعلق کہا گیا ان کی بات چیت کو عمران خان کے ہم سامنے بھی رکھنے جا رہے ہیں اب یہ بھی ان کا سامنے نیاریٹیو آیا اب یہاں پر ناظرین اکرام ہونے کیا جا رہے ہیں ہونے یہ جا رہے ہیں کہا تو یہ جا رہے ہیں کہ حکومت سے مذاکرات میں کیا یہ لچک دکھانے کے لئے تیار ہیں یہ بھی اب امپورٹنٹ چیز ہے اور حکومتی ٹیم کے سامنے پی ٹی آئی وقت نے نکتہ رکھا کہ عمران خان لڑائی نہیں چاپے الیکشن کی تاریخ پر لچک دکھائی جا سکتی ہے جبکہ حکومتی وقت نے اسمبلیوں میں واپسی کا نکتہ پی ٹی آئی کے سامنے رکھا اور پی ٹی آئی کی جانب سے آئینی ترمیم کا کہہ کر اسمبلی واپسی کا مطالبہ کیا گیا اور کہا کہ حکومت دو ماہ قبل انتخابات پر لچک دکھائے تو ہی ہم لچک دکھائیں گے اچھا وہیں دوسری جانب یہی کپتان کی سٹریٹیجی ہے کہ کپتان اس مرتبہ نہ ان پر ٹرسٹ نہیں کر رہا پہلے خان صاحب معصوم تھے جیسے وہ کہتے ہیں کہ میں ان کی باتوں میں آ جاتا تھا ان پر اعتبار کر لیتا تھا لیکن اب تو وہی بات ہو گئی کہ ان کی معصومیت پر نہ جانا ان کے دھوکے میں ہرگز نہ آنا لوٹ لیتے ہیں یہ مسکرا کر دل کے کالوں سے اللہ بچائیے اس وقت عمران خان کسی بھی صورت وہ اپنا جو مومنٹم ہے جو پولٹیکل پریشر ہے وہ ان کے اوپر برقرار رکھنے کے لیے مکمل طور پر خان صاحب پیچھے نہیں ہٹ رہے اب خان صاحب نے ماسٹر سٹروک کیا کھیل ہے اب پتہ نہیں وہ یہ کرتے ہیں یا نہیں لیکن انہوں نے یہ تلوار ضرور لٹکا دی ہے اور اس میں ظاہری بات ہے ایک بڑی ڈیوائیڈ اپینین ہے جیسے ہمارے دوست ہیں عمران ریاض بڑے بھائیں ہیں انہوں نے یہ بات کہی کہ یہ غلط موو ہوگا کہ اگر پی ٹی آئی اس طرف کو جاتی ہے لیکن پنجاب اور خیبر پختون خواہ اسمبلیوں کی بحالی کے لیے پٹیشن دائر کر دی گئی ہے عمران خان کی ادایت پر دونوں اسمبلیوں کے سپیکرز کی جانب سے پٹیشنز تیار کر لی گئی ہیں ذرائقہ کہنا ہے کہ صوبہ میں الیکشن کرانے کے لیے سپریم کورٹ کے فیصلے کا انتظار ہے سوالے سے سپیکر پنجاب اسمبلی سپتین خان کا کہنا تھا کہ پنجاب اور کے پی میں الیکشن ہونے کی صورت میں پٹیشن دائر نہیں کی جائے گی انہوں نے کہا کہ ایک دن الیکشن کچھ ماہ بعد کرانے کا فیصلہ آیا تو پٹیشن دائر کی جائے گی الیکشن کچھ ماہ بعد ہوں تو نگران حکومت رہنے کا کوئی قانونی جواز نہیں ہوگا عوان کی منتخب کردہ ہی حکومت کرنے کا اختیار رکھتے ہیں سپیکر پنجاب اسمبلی نے کہا کہ پٹیشن میری اور سپیکر کے پی مشتاہ غنی کی جانب سے تیار کر لی گئی ہے یعنی خان صاحب کی ادایت پر یہ دونوں پٹیشنز تیار ہیں فائل نہیں ہے اگر تو انتخابات کہا گیا کہ جی کنسینسز ہو جاتا ہے مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں جولائے یا آگست کے اندر چلیں ابھی یہ جولائے اور سپٹمبر کا پھڑا چل رہا ہے آگست میں کرالو الیکشن لیکن اگر یہ ہوتا ہے تو پھر اسمبلیاں بحال ہوں گی ایسے نہیں ہوگا کہ آپ اپنی مرضی کریں اور اس سب کے اندر خیال رہے کہ پاکستان طریقہ انصاف کے چیئے من امران خان کی ہدایت پر رمہ سال جنوری میں یہ اسمبلیز جو ہیں یہ ڈیزولو ہوئی تھی لیکن اب خان صاحب نے یہ سب معاملہ کیا ہے اور پی ٹی آئی کے صدر اور سابق وزیراعلا پنجاب پرویز علائی نے انکشاف کیا ہے کہ خیبر پختونخواہ اور پنجاب اسمبلی کے سپیکرز نے امران خان سے پوچھ کر اسمبلی کی جو بحالی ہے اس کے لیے یہ قدم اٹھائیں ہیں اور ایک صحافی نے گزشتہ روز پرویز علائی صاحب سے بھی سوال کیا کہ کیا امران خان نے کہا ہے کہ انہوں نے جنرل باجوا کے کہنے پر اسمبلیہ تحلیل کی اس میں انہوں نے کہا کہ اس میں ادارہ انوال ہوتا ہے میں کوئی بات نہیں کرتا پرویز علائی صاحب کی اپنی سیاست ہے لیکن اب یہاں پر جو نیرٹیف جو ہے جو بن رہا ہے جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ یہی ہے کہ امران خان صاحب جو ہیں انہوں نے پنجاب اور خیبر پختونخواہ اسمبلیاں دوبارہ بحال کرنے کی طرف کچھ قدم اٹھائیں ہیں اب یہ جو قدم ہیں یہ بڑے اہم ترین قدم ہونے جا رہے ہیں اور یہ آئندہ آنے والے دنوں کے اندر پولٹکس کو شیپ بھی کریں گے اور خان صاحب آئین سے باہر نہیں نکل رہے خان صاحب کہہ رہے ٹھیک ہے میرا مطالبہ صاحب نبی دن میں انتخابات کیوں تھا میری زد نہیں تھی میری انہا نہیں تھی یہ آئین کا معاملہ تھا اب یہ خان صاحب کو پھسانا چاہ رہے تھے کہ خان صاحب کو یہ اس بات پر لے آئیں کہ جی ہم انتخابات نبی دن سے آگے لے جاتے ہیں اور ہم پھر کہیں گے یہ دیکھو یہ اتنی سی بات تھی یہ خان کا آئین کی بالا دستی کا پورا معاملہ الٹ ہو گیا عمران خان اس پر نہیں آ رہا عمران خان نے کہا بلاو ہمیں اس عملیوں میں واپس اسطیفے ہمارے واپس لو ہمارے اسطیفوں کے اوپر سپیکر جو اٹرمی دکھا رہا ہے یعنی مذاکرات کے مطابق جولائی پی ٹی آئی کہہ رہی ہے سپٹمبر گورنمنٹ کہہ رہی ہے اگست ہو جائیں گے پور اگزامپل اگست چلی جاتی ہے بات لیکن اس سب کے اندر خان صاحب پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی پھر اگر یہ نگران حکومتیں جن کے خلاف آلڑی جن کی مدت پوری ہو چکی ہے جنہوں نے اپنے نبی دن کا ٹائم انجوائی کر لیا امتہائی باعث پاکستان کی پچھتر سالہ تاریخ میں اس سے بتر نگران حکومتیں نہیں آ سکتی تھیں لیکن یہ نگران حکومتیں ان کا رہنے کا جواز بھی نہیں ہیں اگر اتنی لمبی ٹینی اور ہے پھر پروپر طریقے سے جب تک وفاقی حکومت رہتی ہے الیکشنز اگست تک ہوتا تھے ہیں ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے اگر اور جب تک وفاقی حکومت رہتی ہے پھر پنجاب اور کے پی میں بھی انہی کی گورنمنٹ آئے واپس آئے پرویز علائی بحال ہوں محمود خان بحال ہوں اور پھر پورے ملک میں نئی نگران حکومتیں بنیں اور وہ الیکشنز کروائیں پھر اس طرح سے آئے تو اس طرح ہی زائی اور یہ وہ بڑا اہم ترین نکتہ ہے جس پر اس وقت عمران خان صاحب ڈٹ چکے ہیں اور وہ کسی بھی صورت پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نظر نہیں آ رہے جو کہ اچھی چیز ہے کہ گیم یہ ڈالنے کی کوشش کریں گے یہ ابھی بھی بیچ میں کوئی بیچ میں اپنا ڈکونسلا بیچ میں فٹ کرائیں گے لچ بیچ میں فکس ہوگی اور یہ اس معاملے کو اتنی آسانی سے حل نہیں ہونے دیں گے یہ ٹولا جو ہے کیونکہ ان کا مفاد ہے ان کے مفادات ذاتی مفادات سیاسی مفادات جڑے ہوئے ہیں تو ہم اس لئے یہ ایک پرابلم تو بنے گی لیکن ابھی تک یہ ڈیویلپمنٹس ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی تھی ہیں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ نگبان پاکستان زندہ باد